السلام علیکم ملینے رہے ہیں میں ہوں ازاد چاہیوالا میں آپ کو نو چیزیں بتانے جا رہا ہوں اگر آپ کو امیر ہونا ہے تو جیسے امیر لوگوں نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا آپ کو بھی چھوڑنا پڑے گا سب سے پہلی چیز ہے امیر لوگ جو ہوتے ہیں جو سیلف میڈ انٹرپنرز ہوتے ہیں وہ بہانے نہیں کرتے وہ یہ نہیں کہتے کہ یار میں یہ نہیں کروں گا کالی ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا مجھے یہ ہے مجھے وہ ہے کرنا ہے ان کی پریورٹی یہ ہوتی ہے کہ رگارڈلس آس سیچویشن کیا کتنا ہی برے حالات ہیں وہ ان کو باتا ہوتا ہے کہ میں نے ان کو بدلنا ہے اور ان کو بدلنے کے لیے مجھے ایک قدم اٹھانا پڑے گا اور اس قدم کو وہ اٹھا بیٹھتے ہیں بجائے کہ نہیں یار ایکانومی اچھی نہیں ہے نہیں یار کل موسم اچھا نہیں ہے نہیں یار میرے پاس پیسے نہیں ہے یار میں کیسے کروں گا میرے جیسے بندے نہیں کرتے یعنی کہ امیر لوگ بہانے نہیں بناتے اسی مطلب کا کسی سیانے نے ایک بار کہا تھا کہ میں ہوا کا رخ نہیں بدل سکتا لیکن اپنی جو سیل ہے اپنا جو پردہ کشتی کا اس کو تو بدل سکتا ہوں تاکہ ہوا اس کو لگے اور مجھے اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچا دے لہذا اگر آپ کو امیر ہونے تو بہانے بنانا چھوڑ دیں دوسری چیز جو امیر لوگ کرتے ہیں امیر لوگ پرفیکشنیسٹ نہیں ہوتے پرفیکشنیسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ یار اب فٹس کے لیے اب یوٹیوب کا ویڈیو بنانے جا رہے ہو اور یوٹیوب کا ویڈیو اپسلولی پالشت ہونا چاہیے میرا سٹوڈیو ایسا ہونا چاہیے میری لائٹنگ ایسی ہونی چاہیے میرے پاس کیمرا فلانا ہونا چاہیے میری اس دن میک اپ اس دن میری جو حالت ہے کپرے بڑے تھان بن کے ہونے چاہیے وہ بس بنا دیتے ہیں چیز وہ بزار میں نکال دیتے ہیں پھر بزار کو فیصل کرنے دیتے ہیں کہ وہ چیز اچھی ہے کہ نہیں ان کو خریدنی ہے کہ نہیں کیونکہ کافی لوگ بزار تک پہنچتے نہیں ہیں جو غریب دماغ کا بندہ ہوتا ہے وہ بس ہمینے یار ابھی تیار نہیں ہے ابھی ریڈی نہیں ہے اس کو بزار میں نہیں اتارتے ہیں جو امیر دماغ کا بندہ ہوتا ہے جو امیر بندے ہوتے ہیں they are not perfectionist بس کہتے ہیں بن گئی ہے it's done یعنی done is better than کل بنے گی بن گئی ہے نا وہ بہتر ہے کل بننے سے so آپ بھی perfectionist مت بنیے آپ بھی بزار میں اتار رہیے آپ بھی میدان میں اتار رہیے اگر آپ کو کل بزنس رن کرنا ہے آپ کو اس کو skill سیکھنا ہے تو just do it بہانے نہیں ملانے آپ نے perfectionist نہیں بننا کیونکہ صحیح وقت کبھی نہیں آئے گا آپ ڈونتے رہیں گے جس طرح کل کبھی نہیں آتا اس طرح صحیح وقت بھی کبھی نہیں آتا بس موقع کو اٹھا کے صحیح وقت بنانا پڑتا ہے تیسری بری عادت ہے جو میرے لوگوں نے چھوڑ دی اور آپ کو بھی چھوڑنی پڑے گی میرے لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ دوسری لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں ان کا رویہ کیا ہے ان کی رائی کیا ہے they do not care اگلا خوش ہو jai do mure we don't care میں اپنے فیصلے پر خوش ہوں کیونکہ کافی لوگ قدم جب اٹھانے جاتے ہیں تو اگلے پیچھلے حاصل طور پر ان کے قریب والے بندے رشتہ دار دوست وغیرہ ان کو کہتے ہیں یا تو نہیں کر سکتا اوہ تیری شکل نہیں ہے اوہ تو یہ کام کرے گا تو وہ کیا کرتے ہیں اسی وقت اپنے جو قدم ہے وہ وہاں پہ روک لیتے ہیں امیر لوگ کان بند کر کے بہرے ہو کے بس قدم اٹھاتے جاتے ہیں اگر آپ کو بھی امیر بننا ہے لوگوں کی جو باتیں آپ کو اپنے دل پہ اثر نہیں کرنے دینی ٹھیک ہے باہر میں جائیں لوگ وہ اپنے گھر کھاتے ہیں میں اپنے گھر کھاتا ہوں یہ جس طرح میرے بڑے بھائی کہتے ہیں انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے اور میں نے اپنی قبر میں جانا ہے چوتھی بری عادت جو آپ کو چھوڑنی ہے جو امیر لوگوں میں نہیں ہوتی امیر لوگ ایسے بہانے نہیں بناتے کہ یار کل بارش ہو رہی ہے میں نہیں جا سکتا کل تھنڈ ہے یار کل اللہ میچ ہے یار میچ مجھے دیکھنا ہے وہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال سکتے ہیں کل اگر کوئی کام کرنا ہے اور دائٹ کام مینز کے باہر بارش ہو رہی ہے کے باہر سردی ہے اور پورے ان کے دوست یار رات کو بیٹھ کے تاش کھیلیں لیکن ان کو دکان پہ ہونے تو وہ دکان پہ ہوتے ہیں کیونکہ جب وہ امیر ہو جائیں گے تو بھی اسائشے نہیں اسائشے ہیں کیونکہ ورنہ تو ہر بندہ کمفرٹ دونے یار نہیں یار بس میں اکیلا نہیں جا سکتا یار میرے ساتھ ایک بندہ ہونا چاہیے آپ کو یہ جو بری عادت ہے یہ چھوڑنی پڑے گی آپ کو اپنی اسائش والی زن کی اپنے جو سوکھا پنے اس میں سے نکلنا پڑے گا اگر آپ کو بھی امیر ہونا ہے پانچوی بری عادت جو امیر لوگوں نے چھوڑ دی اور آپ کو بھی چھوڑنی پڑے گی وہ یہ ہے کہ امیر لوگ یہ نہیں کہتے کہ یار گورنمنٹ کو چاہیے کہ مجھے جاب دے گورنمنٹ کو ایسا کرنا چاہیے یا میرے والدین بیروں سے پیسے پہ بیٹھے ہیں وہ مجھے دے ان کا میں بیٹا لگتا ہوں نا میرا حق بنتا ہے نا یعنی ان میں کوئی احساس نہیں ہوتا کہ دوسرے بندے کا ان پہ کچھ بنتا ہے دینا اگر ان کو اپنے حالات اچھے نہیں لگتے تو خود جا کے بدلتے ہیں یہ نہیں کہ کل کوئی آئے گا گورنمنٹ آئے گی پرلٹیشن آئے گا ٹیچر آئے گا آپ آئے گا بھائی آئے گا اس کی ذمہ داری ہے وہ اس مسئلے کی ذمہ داری خود اپنے پر لیتے ہیں اور اس کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں ظاہرے کوشش کرو گے تو وہ پھر situation بدلنے ہوگا ظاہرہ اسی لیے جو بندہ پہلے غریب تھا جو شاید پہلے غریب کے گار ہوا تھا لیکن آج سلف میڈ میلین ایر ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے یہ نہیں سوچا کہ نہیں کوئی آئے گا میرے situation کو ٹھیک کرنے کے لیے اس نے مسئلہ اپنے ہاتھ میں لیا اور خود ٹھیک کر لیا چھٹی بڑی آدھ جو آپ کو چھوڑنی پڑے گی امیر لوگ ٹی وی نہیں دیکھتے ہیں وہ اپنے ٹائم کا پورا استعمال صحیح طرح کرتے ہیں ہمیشہ ان کا ٹائم پرڈکٹف ہوتا ہے آپ ٹی وی کی جگہ کہہ دو کہ یار انٹرنیٹ آگی ہے یوٹیوب آگی ہے اب ہاں پہ یار کوئی ولاؤگنگ کر رہا ہے کسی کا سیلپٹی کا ہاو سٹور ہو رہا ہے بہائنڈ سینز ہو رہا ہے وہ اس پہ وقت نہیں زائے کرتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ یار امیر لوگ بورڈ نہیں ہوتے یا انٹرٹینمنٹ نہیں ڈونڈتے کبھی کبار وہ کر لیتے ہیں وہ اس مقدار میں نہیں جتنے غریب لوگ کرتے ہیں غریب لوگ تو اپنا وقت ایسے انویسٹ کرتے ہیں دوسروں کے بزنس میں کہ ان کو اپنی پیدایش سے پہلے والے پولٹیشن یا ان کی پیدایش سے پہلے والے کرکٹر کے سٹیٹس بتاؤتے ہیں اور ایسی چیزوں پر بات کرتے ہیں جو ان کے کابوں میں نہیں ہیں وہ الیکشن کے ریزلٹ جو ہو چکے اس پر لہ رہے ہیں یعنی وہ اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں اور اگر آپ کو بھی امیر ہونا تو آپ کو یہ بری عادت چھوڑنی پڑے گی ساتھوی چیز جو میں نے امیر لوگوں میں دیکھی ہے امیر لوگوں میں میں نے یہ دیکھا کہ وہ کبھی سیکھنا نہیں چھوڑتے یعنی ان کا یہ نہیں ہوتا کہ جی میں نے ڈگری لے لی نا بس اب یہ تہاں ہوگی میرے پڑھنے کی یا میں نے کچھ کار لیا میں حافظ بان گیا ہوں نو وہ ہر روز کچھ نہ کچھ اپنے شعبے کے متعلق سیکھتے رہتے ہیں حاصل پہ اس زمانے میں تو یہ بہانے ہی کوئی نہیں یوٹیوب پہ کروڑوں ویڈیوز پڑھے ہوئے ہیں ہر ایک شعبے کے بارے میں ٹوپک پہ ہزاروں ویڈیوز بنے ہیں تو وہ ہمیشہ سیکھتے رہتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے جو سکلز ہیں وہ امیروف کرتے رہتے ہیں ان کو یہ نہیں ہوتا کہ جی مجھے سٹیفکٹ میں لگا یہ ڈگری ویڈیو چکر میں نہیں پڑتے دیکھو آفٹر نولج جہاں سے بھی ان کو ملتے ہیں تو آپ کو بھی اگر کامیاب ہونا ہے زندگی میں آپ کو بھی امیر ہونا ہے تو گو آؤٹ دیر سیکھیں ایڈون نو کیا سیکھ رہے ہو لیکن جو بھی سیکھ رہے ہو اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ دس منٹ کا ویڈیو آپ نے دیکھا پندرہ منٹ کا ویڈیو دیکھا تو آپ کچھ سیکھے ہو آپ تھوڑے بہتر ہو گئے ہو آپ میں ایک مزید سکیل آگیا آٹھویں بھری عادت جو غریب لوگوں میں پائی جاتی ہے امیر لوگوں میں نہیں پائی جاتی اور آپ کو چھوڑنی پڑے گی امیر لوگوں میں ایگو نہیں ہوتا ان میں انا نہیں ہوتی میں نے بڑے بڑے بوسز دیکھے ہیں اور میں خود بھی کئی بار کرتا ہوں میں آفس میں ہوں گا میں بن حالی کر رہا ہوں گا کیوں اس وقت کا تقاضہ ہے میرے مہمان آگیا تو میں چائے ان کے لئے لے رہا ہوں گا اور مجھے مہمان بھی کہا رہا ہوں گا اوہ یا آپ کیا کر رہا ہوں گا کوئی بندہ نہیں ہے جس طرح کوئی قیامت آگئی کیونکہ جو غریب دماغ کا بندہ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں نے کیا صفائی اس کا کام ہے فرانس کا کام ہے یہ اس کا کام ہے جو امیر دماغ کا بندہ تو اس میں انا نہیں ہوتی اگر اس کو ریلی لگانی ہے تو وہ ریلی لگا لیتا ہے اگر اس کو پینٹنگ کرنی ہے تو جا کے پینٹنگ گار آتا ہے کیونکہ اس وقت کا تقاضہ یہ تھا اس وقت کی ضرورت یہ تھی کہ اس کو اپنی دکان کھولنی ہے اس کو پیسہ کمانا ہے تو وہ جا کے گار آتا ہے ان کو شرم نہیں آتی لوگ کیا کہیں گے لوگ جائیں باہر میں what you need to do is کان بند کر لو یہ فکر کرنا چھوڑ دو کہ لوگ کیا کہیں گے اور اپنی انا مار دو گر آپ کو امیر ہونا ہے نمی اور آخری چیز امیر لوگ فیل ہونے سے ڈرتے نہیں ہیں وہ مانتے ہیں کہ یار فیل ہونا زندگی کا ایک حصہ ہے اگر آپ میری ٹک ٹاک پر ویڈیو دیکھتے ہو تو میں نے حالیوں میں کہا تھا کہ میری کامیابی کا راز یہ نہیں ہے کہ آج تک میں فیل نہیں ہوا لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب بھی میں فیل ہوا ہوں جب بھی میں گھرا ہوں میں پھر اٹھ گیا ہوں میں نے ہمت نہیں ہاری میں نے لوگوں کے تانے نہیں سنے دیکھو بک بک کرتا تھا بردعوے کرتا تھا اور اب روک گیا گر گیا نہیں I don't care کپرے ساف کیا اور میں چل دیا آپ چلتے رہو گے تاب آپ دیسٹینیشن پر پہنچو گے risk is part of life آپ بیٹھے بھی ہوں گے تو آپ کو ہارڈ ٹیک ہو سکتا ہے کوئی گارنٹی تو نہیں ہے نا آپ بیٹھے ہو تو زلزلہ آ سکتا ہے فیلیر کن کم فرم اینی تین تو بندہ کیوں اس کا انتظار کرے اس کو آنے ہی ہے تو آپ اپنا رخ نہ بدلو اس میں آنے ہی ہے اب جس سمت بھی جاؤ گے زلزلے نہیں آنے اب جس سمت بھی جاؤ گے آپ کو ہارڈ ٹیک ہو نہیں ہے جس سمت بھی جاؤ گے آپ کو موت آنے ہی ہے تو لہٰذا آپ فیلیر سے مت ڈڑو بس فیلیر سے سیکھو فیلیر ایک بار فیلیر سے سیکھ لیا آئندہ کو گلتی مت کرنا فیلیر ناکامی بہت بارا استاد اگر آپ اس کے سٹونڈنٹ بن جاؤ تو ملینر یہ ہیں نو بری عادتیں جو آپ کو چھوڑنی ہے جو آپ کو امیر ہونے سے روک رہی ہے اگر آپ یہ اپنے میں سے اتار دوگے گرا دوگے پھینک دوگے باید کوئی چیز نہیں ہے دنیا کی سوائے اللہ کے جو آپ کو امیر ہونے سے کامیاب ہونے سے روک سکتی میں ہوں ازاچائے والا اپنا حیاء رکھئے گا till the next video